اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہائیتی قبل احترام محترم تمام میاں نواز شریف کے شیروں شیرنیوں میرے قائدین جو سٹیج پر بیٹھے ہیں میرے ساتھی سب کو اسلام علیکم آج ہم جس لیے یہاں کٹھے ہوئے میں جب آتے ہوئے ٹی وی پر دیکھ رہی تھی کہ کس طرح کابل ائرپورٹ پر لوگ جمع غفیر جمع ہے کس طرح وہ بھوکے پیاسے ائرپورٹ پر بیٹھے ہیں کس طرح وہ جہاز سے لٹکے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہمیں اپنی آزادی کا احساس ہونا چاہیے ہم آزاد ہیں شاید اس لیے ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ آزادی جو ملی ہے وہ کتنی قیمتی ہے یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو جہازوں سے لٹکے ہوئے تھے جو ہزاروں فٹ اونچائی سے زمین پر گرے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ ان کا ملک آزاد نہیں ہے ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اس ملک کے جو ہم نے چہتر سال گزارے ہیں اس پہ نظر دوڑانی چاہیے اس ملک نے ہمیں ہماری پیچان دی ہے اس ملک نے ہمیں ہماری آزادی دی ہے لیکن ہم نے اس ملکوں کا کیا دیا ہے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے آج ہم جس دوراہے پر کھڑے ہیں ہم آج چوہتر سال بعد بھی اگر ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے ہیں کہ نہیں ہم بول سکتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے ملک کے بہن بھائیوں کو ملاوٹ ملائے بغیر چیزیں دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس ملک میں آزادی کے نام پر کیا اس ملک کے لیے کچھ خدمات ہیں میاں نواز شریف کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جب بھی ملک ترقی کرنے لگتا ہے میں نے دیکھا ہے جب بھی تو ایک بریک لگائی جاتی ہے اور اس کو پیچھے کھینچا جاتا ہے مجھے یہاں کسی کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا میاں شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوا جن کی میرا خیال ہے خدمات کا ہم الیکشن میں ذکر کر کر کے ذکر کر کر کے میرے یہاں جتنے بھائی بیٹھی ہیں ان کو اگر ووٹ پڑھا ہے تو میاں شہباز شریف کی ان خدمات کے سلے میں ملا ہے جو انہوں نے پنجاب کو دی ہے لیکن ہمیں اس کے عوض سوری ہمیں اس کے عوض ہم نے کیا کیا ہے دیکھیں میاں نواز شریف نے کیا کہا ہے یہ کنفیوز کرتے ہیں یہ ڈیویجن پیدا کرتے ہیں آپ کے اور اپنے قائدین کے درمیان کے دونوں بھائیوں میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں اور وہ ہے ووٹ کوئی عزت دو اور ووٹ کوئی پرچی نہیں ووٹ آپ ہیں میں ہوں اور یہاں پہ تمام قائدین جو بیٹھے ہیں وہ ہیں ووٹ کو عزت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کی عزت کے لیے وہ لڑ رہے ہیں کہ آپ جس شخص کو ووٹ ڈالتے ہیں اس کا ووٹ بھی ڈبے سے نکلے تو کیا یہ غلط ہے غلط ہے آپ مجھے بتائیں اگر غلط ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے لیکن یہ بیانی آپ غور کریں کہ غلط نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو کیا یہ غلط ہے ہر ایک ادارے کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور اگر وہ قانون اور آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے کیونکہ جس ملک میں قانون نہیں ہوتا وہ ملک آپ دیکھ لیں آج کل آپ کے سامنے ایک مثال ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسے قائدین ملے جنہوں نے عوام کی فلا اور بہبوت کے لیے کام کیا جنہوں نے ازادی کی قیمت کو سمجھا جنہوں نے جانا کہ ان کے لوگوں کو ازاد رہنا ہے جن کو یہ سمجھ آئی کہ ازادی کی قیمت کیا ہے اپنی ازادی کو سمجھیں اس ملک کی قدر و قیمت کریں اور اس ملک کو وہ کچھ دیں واپس جو اس نے آپ کو دیا ہے یہ ہمارا فرض ہے ہمارے قائد کا فرمان بھی ہے کہ اپنے اندر یونٹی یونٹی کا مطلب کٹھے ہونا فیتھ اپنے ایمان کو پختہ کرنا اور ڈسپلین اور ڈسپلین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں کو مسبوطی سے تھامیں اور آپ کے ملک میں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ ایسائی ہو اس کا بھی اتنا ہی حق اس ملک پر ہے جتنا آپ کا اور میرا ہے کیونکہ اگر آپ اس پاکستان کے جھنڈے کو دیکھیں تو سفید رنگ اکھلیتیوں کا ہے اور سبز رنگ مسلمانوں کا ہے ہم نے تمام لوگوں کو لے کر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ کیونکہ ملک جب ہی ترقی کرتے ہیں جب اب اس کی تمام قائیاں اور تمام لوگ ترقی کرتے ہیں اور میرا یہ جاننا ہے کہ اپنی خواتین کی عزت کریں ان کا احترام کریں ان کو جگہ دیں اور اس ملک کی ترقی میں اگر وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں تو ان کو حصہ ڈالنے دیں ان کو حصہ ڈالنے دیں آپ ان کے محافظ ہیں آپ کی سپورٹ چاہیے ہمیں آج اگر میں یہاں کھڑی ہوں تو اپنے تمام بھائیوں کی اپنے بیٹوں کی اور سب سے زیادہ اپنے خاون کی حوصلہ افضائی سے آج میں یہاں کھڑی ہوں اور میں اور آپ نے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کلسوم نواز جب میاں نواز شریف گرفتار ہوئے تھے تو ان کی کیا خدمات تھی آپ نے دیکھا کہ بے نظیر کی کتنی خدمات تھی اپنی ملک کے لیے آپ نے اور سب سے زیادہ بڑی بات ہے کہ بیگم فاطمہ جنا کی جتنی کانٹریبیوشن ہے قائد عظم کے ساتھ تو ہمیں عورت کو اس کا مقام دینا ہے وہ آپ پر ہم پر سب پر لازم ہے میری بہن نے اس کا ذکر کیا تھا میں نہیں کروں گی کیونکہ یقین مانے جو کچھ شودہ اگست کو ہوا ہے اس سے میرا سر شرم سے جھگیا ہے کہ میرے پاکستان میں میری بہن میری بیٹی محفوظ نہیں ہے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اپنے فرض کو پہچانے اور اس ملک کی خوشحالی کو لازم بنائیں میں بس یہاں پہ بہت ہی یہاں پہ سعاد رفیق صاحب بیٹھے جن کو میں اپنا گرو کہتی ہوں مطلب میں ان لوگوں کو دیکھ کے میں نے سیاست سیکھی ہے اور یہ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پارٹی کے وہ انمول ہیریں جن کی پارٹی بھی قدر کرتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے بھی جتنی دفعہ ان کو میرا خل امن نے کی کرسی پہ اور وزارت کی کرسی پہ بٹھایا ہے اس سب میں آپ بھی حصے دار ہیں اس لیے ایسے شخص کو منتخب کرنا آپ کو ببارک ہو آخیر میں صرف اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو پاکستان زندہ بات پاکستان مسلم لیگ نون زندہ بات تکیو بیری مچ